اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزبان جعفر تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میں وارٹر کرائسس سے بڑا کوئی اشو ہی نہیں ہے ڈیم بنانا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے فنڈ ریزنگ بھی ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا میڈیا پہ ہم اس پر متواتر پروگرام دیکھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا یہ مسئلہ انشاءاللہ جلد حد ہو بھی جائے گا لیکن اس کے بعد کہیں یہ مسئلہ کھو گیا کیا پاکستان سے وارٹر کرائسس یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے کیا پانی کا مسئلہ جو ہے اب نہیں ہے جو ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں جو ہم دوسری جو ایشوز ہیں اس طرف لگ گئے ہیں اس پر فوکس کیوں ہڑ گیا ہے یہ بھی آج ہم بات کرنا چاہیں گے اور یہ اس پر فوکس آنا کیوں ضروری ہے اس وقت جو ہم موجود ہیں یو ایس پاکستان سینٹر فور ایڈوانس سٹیڈیز ان وارٹر پر یہ ایک ایسا قابل تعریف ادارہ ہے کہ جس میں فوکس ہو کے وارٹر کے حوالے سے پڑھایا جا رہا ہے اور نوجوان جو ہیں یہاں پہ ماسٹرز کی ڈگری پیش ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں یہ بہت قابل تعریف بات ہے کہ اتنا فوکس ہو کے وارٹر پر ایک ادارہ موجود ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے میں تعرف کر آنگا جو گیس پینل ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلام مکیلی صاحب آپ وائس چانسلر ہیں مہران یونیورسٹی آف انجنیرین اور ٹیکنالوجی کے آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر کراچی سے تشریف لائے ہیں محمد وسیم بورا صاحب آپ کنوینئر ہیں ایف پی سی سی آئی سٹینڈنگ کمیٹی آن انڈسٹری اکیڈمیا کلابریشن اور وارٹر ریسورسز فارمر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ایف پی سی 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 آئی کے آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی ڈاکٹر بکشل خان لاشاری صاحب آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اس ادارے کے آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی تو سب سے پہلے تو وائس چانسل صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو وارٹر کرائسس کا معاملہ ہے پاکستان کے اندر اور بہتی خطناک ایک ایشو ہے اس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف کے حوالے سے یا ٹوئنٹی فورٹی کے حوالے سے پاکستان میں بلکل ہی پانی ختم ہو جائے گا اس پر بات ہو رہی ہے ہم دنیا میں جو چند ممالک سب سے زیادہ وارٹر یوز کرتے ہیں ان میں ہم ٹوپ فائف کے اندر آتے ہیں ہماری جو منیجمنٹ ہے وارٹر کی وہ بڑی کمزور ہے ڈائمپس پر جو ہے ہم نے کام نہیں کیا یہ ایک بڑا ایشو بن کر اس گورنمنٹ کے سٹارٹ میں سامنے آیا تھا اور اس نے بڑا ایمپورٹنڈ رول جو ہے وہ سابق چیف جسس کا تھا لیکن اب یہ کہیں ایشو کھو گیا ہے تو کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے جو ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو مسئلہ تو بڑا ہے ہاں البتہ میڈیا کی توجہ شاید کھو گیا ہے اس سے کہہ سکتے ہیں بسے مسئلہ حل تو نہیں چلیں میڈیا کی توجہ نہیں ہے لیکن حکومت کی توجہ ہے آپ کی نظر میں حکومت کی توجہ بھی اس حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی نیا وارٹر پروجیکٹ کوئی اس آن ہی رہا ہے کہ جس سے پتا چلے کہ لیکن میرے خیال میں اس وقت جس طرح ملک گزر رہا ہے فینانشل کرائیسز ہے تو شاید وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ کچھ نئی انیشیٹیو لے سکے نہیں لیکن پھر بھی اس پر جو ہے بات ہونی چاہیے ریسرچ سامنے آ دیں چاہیے ڈیمپس پر ہم کس جگہ پریں کتنے فرڈ جمع ہو گئے ہیں اور ہم نے اس پر ہم کب تک اپنے ٹارگٹس پورے کر لیں گے ہمارا جو کینال سسٹم ہے اس میں کیا منیجمنٹ ہو رہی ہے بارٹر کنزرویشن ایک بڑا ایمپورٹن ایشیو ہے چلے اس میں تو کوئی پیسے خرش نہیں ہوتا ہے لوگوں کا ویڈنیس دینے پر پانی کم استعمال کرو تو ان موضوعات پر تو کم سے کم رہنا چاہیے سب سے پہلے پاکستان کا بڑا سوال ہے کہ پاکستان میں منیجمنٹ ہے یا نہیں ہے بالکل یہ تو سوال ہے پاکستان کا کہ منیجمنٹ ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے جواب ہی ہے چیک ہے تو ڈاکٹر بخشال خان صاحب آپ فرمائیں اس وقت کیا وارٹر کرایسز کس پوزیشن پر ہے پاکستان دیکھیں نے وارٹر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وارٹر کے حوالے سے اتنا آسان ہی ہے کہ وہ جلدی حل ہو جائے جس میں تاک پانچ ایسے سیکٹر سے ہیں جیسے درنکنگ وارٹر کوالیٹی ہے وہ اتنا ڈینجرس سیچویشن پر آ گیا ہے اتنی اس کی پولیشن ہے ایک تو یہ بہت پرائش ہوئے دوسرا دیکھیں جو میجر سیکٹر ہے اگریکلچر میجر سیکٹر ہے جو پانی فریش وارٹر یوز کرتا ہے تقریبا نائنٹی ٹو پرسنٹ تو پانی وہاں چل جاتا ہے اس کی جگر آکم دیکھیں تو وہ آکم دنیا کے سب سے کم ترین جو ہماری ہے جو بھی ممالک ہے انڈیا ہمارے ساتھ ہے اجیبت ہمارے نرزدیک ہے اس کی بھی پروڈکشن یا اس کی بھی وارٹر جی جو پروڈکٹوٹی ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن ہماری دوسرا یہ سیکٹر ہے جس پہ ہم بلکل ہم پس گئے ہیں تیسرا جو ہے یہ ویسٹ وارٹر ہے اب ویسٹ وارٹر اتنا پولیوٹ پولیوٹیڈ وارٹر ہے جو اتنا ڈیمیج کرتا ہے چاہے وہ گراؤنڈ وارٹر ہو چاہے وہ سرفیس وارٹر ہو چاہے آپ کی وارٹر باڈیز ہیں جہاں بھی یہ ریور انڈس میں دیکھیں سپالٹی کا ویسٹ ہوئی ہے انڈسٹیل ویسٹ وارٹر ہو سارا جو ہے وہ وارٹر باڈیز میں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے فورتھ جو میرے خیال میں جو ہے وہ کلائیمنٹ چینج ہے کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے آپ نے دیکھا آگے کہ لازٹ ٹین فیفٹین ایرز میں ہمیں سیویر ڈراؤٹ بھی آیا جو تقریباً تین چار سال کنٹینئوس راہ ڈراؤٹ is more ڈینجرس اس کے علاوہ آپ دیکھیں فیلٹس فیلٹس آپ نے دیکھا کہ دو ہزار گیارہ میں کتنی فیلٹ آئی تھی تو یہ ہمارے چار میجر ایشوز ہیں اور یہ ایشوز بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں اس میں ڈیم کا جو ایشو ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کی جو ہم نے ڈیم نہیں بنایا پچھلے کئی سالوں سے لیکن ڈیم کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہر جگہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ڈیم بننے چاہیے ہیں یا نہیں بننے چاہیے ہیں ظاہر ہے اس میں دو پولو ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کی وارٹر کی سٹوریج ہے وہ ظاہر ہے ہمیں کرنی ہوگی دوسرا یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی 30 ڈیس کے رزب ہوتا ہے امریکہ کی بات کرے تو 900 ڈیس تک وہاں پہ رزب سے ہیں دیکھیں وہ اسی یہی میں کر رہا ہوں کہ اگر ڈیم بنا نہیں ہے تو پہلے اس کی دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا پانی آویلبل ہے کہ ہم ڈیم بنا دے کیونکہ ڈیم سے جو باقی پانی جو بچے گا وہ ہمارے انوارمنٹ کے لئے ضروری ہوتا ہے اگر انوارمنٹ ڈیگریڈ ہوگی تو زیارہ کمپرومائز جو ہے وہ اسی پر نہیں کر سکتے کہ انوارمنٹ ہمارے ڈیمیج ہو جائے اور ہم ڈیم بنا دے اسی لئے بہتر ہے لیکن بہتر ہے اس کے لئے تو بہت ضروری ہے ڈیم جائے جو ہم اتنا پانی آوارا ویسٹ ہو رہا ہے یہی ڈیسکس ہو رہا ہے کہ ویسٹ کہاں ہے کون سا ویسٹ ہے جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ٹونٹی یا تھرٹی ملین اکڈ فیٹ جو وہ سمندر میں پانی جاتا ہے یہ ہر سال نہیں ہے یہ کوئی آپ دیکھیں کہ جو ڈیٹا ہے دس سالوں میں کوئی تین مرتبہ یا چار مرتبہ وہ اتنا والیوم ہوگا جو سمندر میں جائے گا باقی آگا چھ سات یا پانچ چھ سال جو ایسے ہیں جس میں وہ اتنا پانی نہیں ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ بیلنس کرنی ہوتی ہے ایدھا ٹیکنیکل پرسن چیک ہے واسیم صاحب آپ کی طرف ہم آتے یہ جو اس کے سولیشنز پر بات کرنی ہے وہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت یہ وارٹر ایشو کے اندر کس جگہ پر پاکستان اس وقت موجود ہے اور پاکستان کی ایکانومی بھی ڈپینڈ کر رہی ہے وارٹر کے اوپر تو آپ فرمائیں کہ ہم کرائیس میں کس جگہ تک پہنچ چکے ہیں دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس فائیو تھاؤزن گیلنس پر کیپٹا پانی کی اویلیبیلیٹی تھی چیک ہے اور آج وہ رہ گئی ہے فائیو ہنڈڈ گیلنس اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہم نے منیش کرنا ہے میزمیٹو کے انڈسٹری ایگریکلچر اور ڈرنکنگ یہ تین سیکٹر ہیں جو ہمارے پانی کو انڈس انڈس ریور جو ہے وہ پاکستان کی سکسٹی فائیو پرسنٹ وارٹر یوزج کی کا سورس ہے انفرشنیٹلی یہ ایک وائید سورس ہے جس جو ابھی تک کنٹینیوسلی ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ ہمارے تین دریا وہ انڈس وارٹر ٹریٹی کی وجہ سے وہ انڈیا نے بلوک کر دی ہے اور اس وقت دیکھا جائے تو انڈیا ہمارے انڈس وارٹر انڈس ریور کو بیچ وہ کافی ہمالیا کے پاڑوں پہ وہ ڈسٹرب کر رہا ہے ایگری کلٹی کو کفیشنیے پرسنٹ باقی چار پرسنٹ دینکنگ ہے اور دو پرسنٹ انڈسٹری کو ملتا ہے دیکھیں انڈسٹری کی جی ڈی پی میں کانٹریبوشن ہے ایگریکلچر میں ہے نائنٹین پرسنٹ اور اس کے علاوہ سرویسز یہ ہماری جی ڈی پی کی کانٹریبوشن ہے اب مینلی انڈسٹری جس سے میرا تعلق ہے میں خود بھی انڈسٹریلیسٹ ہوں ہمیں صرف دو پرسنٹ پانی ملتا ہے اور اس پانی کو دیکھیں ہماری ریکوائیمنٹ تو زیادہ ہے اور وہ ظاہر ہے دو پرسنٹ جو پانی ملتا ہے وہ بھی ہم بہت ہائی کاؤسٹ پر خریدتے ہیں ہمارے پاس ایز اینڈسٹریلیسٹ سلوشن یہ ہے کہ ہم اپنے پانی کو ری یوز کریں ری سائیکل کریں اور ری یوز کریں یہ سینٹر جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے کچھ انڈسٹریز میں کام کیا ہے یہاں کے پروفیسرز یہاں کے ایکسپرٹس اور وارٹر ایکسپرٹس وہ ہمارے ساتھ اس انڈسٹریل سیکٹرز میں گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کے انڈسٹری کو سلوشن دیا ہے ان کے پانی کو ساف کر کے ری یوز کیا ہے یہ ایک انویشن ہے جو پاکستانی سائنٹسٹ کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ کامیابی اس کے اوپر ہم سب کو فخر کرنا ہے کہ پاکستانی سائنٹس اس سینٹر میں بڑی دل فشانی سے کام کر رہے ہیں اور ان کا فوکس پانی انڈسٹریل ویسٹ وارٹر منجمنٹ ہے لہذا وہ جو کام یہاں پر سٹوڈنٹس اور فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے اس میں کیونکہ ہم نے چار سال سے یہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کونس انڈسٹری اسی یہاں کی اکیڈمیا کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام پاکستان کی اکیڈمیا کر سکتی ہے اس کے پاس پوٹینشل ہے اس کے پاس ایکسپریٹیز ہے اور ان کو چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے انڈسٹری کو چاہیے کہ ان کی ایکسپریٹیز کو استعمال کریں ایک بات میں آپ سے اور یہ کر رہا چاہتا ہوں ایک بات اور کہ دیکھیں جب تک ہم اپنی اکیڈمیا کو انکارج نہیں کریں گے اس وقت تک ہم فورن فنڈنگ کا انتظار کرتے رہیں بلکل ٹھیک ہے آپ نے جب ہم یورپ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے بڑا امپورٹن رول ہوتا ہے یونیورسٹیز کا ریسرچ اسٹیوشنز کا اور انہی کی مدد سے آج دنیا ترقی کر رہی ہے منہ تو دنیا جو ہے بہت پیچھے ہوتی یہاں پر جو بہت ہی کابل سٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی آشیر ہمارے ساتھ کریں گے کہ سولیشن ہے کیا اس وارٹر کرائسز کا کرائسز تو موجود ہے لیکن ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ پانی ہم سیف بھی کر سکیں جو پانی ہے اس کو ہم ساف بھی کر سکیں اور پانی کو ہم بچا بھی سکیں اور اپنے مستقبل کو ہم بچا سکیں تو اس میں آپ کے کیا مشورے ہیں عوام سے اور کیا آپ کے مشورے ہیں حکومت کے لیے اور یہ ادارہ خاص طور پر کیا رول ادا کر رہا ہے اس اسلحے میں بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج بات ہو رہی ہے سوال ہے پانی کا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور یہی سوال لے کے آج ہم آئے ہیں یو ایس پاکستان سینٹر فور ایڈوانس اسٹیڈیز ان بوٹر میران یونیورسٹی آف انجیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جام شوروں میں اور بائشن صاحب آپ اس جو ایڈوانس اسٹیڈیز کا جو اسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی تقریباً آج دس سال پہلے کیری لوگر بل کے تحت تین سینٹر آف ایڈوانس اسٹیڈیز بنانا چاری تھی انہوں نے بڑے تین ایمپارٹن ٹاپک لیے تھے اینرڈی وارٹر ان فوڈ سیکیورٹی جن کا ایک نیکسس ہے پورے پاکستان سے مختلف یونیورسٹیز نے اپنا انٹریسٹ شو کیا تھا اور الحمدللہ میران یونیورسٹی نے وین کیا یہ پروجیکٹ وارٹر میں ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس وارٹر کے حوالے سے کپیسٹی بھی ہے اور ایکسپرٹیز بھی ہے اور ہم کیونکہ لوہر اپرین ہے دنیا پوری میں جتنی بھی ریور ہیں ان کے نام لوہر اپرین کے نام سے مانے جاتے ہیں اسی لئے یہ دریا سندھ کہلاتا ہے کیونکہ اس کا جو رائٹ ہے وہ سندھ کا سب سے زیادہ ہے دریا پر اسی لئے اس کو دریا سندھ کہتے ہیں اگر آپ نیل ریور دیکھیں گے تو نیل چلتی بڑی اوپر سے ہے لیکن اینڈ کرتی ہے نسر ایجپٹ میں اس لئے اس کو نیل ریور کہتے ہیں پوری دنیا کی جتنی بھی ریور سسٹم ہے وہ لوہر اپرین کا جو رائٹ ہے وہ ان کو ایک دینا ہوتا ہے تو ہم کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ وارٹر کے ایشیوز بھی ہیں تو وی وانٹو کنٹریبیوٹ ان در ریزالیوشن آف وارٹر ایشیوز اسی حوالے سے ہم نے جب یہ وارٹر کا کیا تھا تو ہمارے مین ابجیکٹیو تھا کہ ہم کوائلٹی پروفیشنل وارٹر میں پروڈیوز کریں کیونکہ وارٹر جو ابھی منیج ہو رہا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کا وارٹر کی اسپیشیلائزیشن نہیں ہے کوئی سیویل انجنیر ہے کوئی ایگری کلچر انجنیر ہے کوئی انویرمنٹل سائنٹسٹ ہے لیکن وارٹر پروفیشنل نہیں ہے تو ہم نے چار جو وارٹر ریلیٹڈ ٹاپک تھے ان پہ ہم نے ماسٹرز ڈیزائن کی اور یونیسٹی آف یوٹا جو یو ایسے کی یونیسٹی تھی ہم کی ٹیکنیکل ایسسٹنسی اس سے مل کے ہم نے چار ماسٹرز کے پروگرام ڈیزائن کیے اور الحمدللہ اس وقت ہم کوئی ڈائیسوں کے قریب بچے ماسٹرز پروڈیوز کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں بہترین اور یہ دیکھ یہ اسٹیٹ آف ڈی آرٹ جو ہے یہ اسٹیٹوٹ بنا ہے روک صاحب آپ کو جس میں اضافہ فرمائیں کہ بیشنرز کے بعد یہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جنہیں نہیں معلوم اور وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کون ایڈمیشن لے سکتا ہے کیا ڈگری آپ دیتے ہیں اس کے ساتھ مجھے سے معلوم چلا کہ ایکسچنج پروگرام بھی ہے یو ایس کے ساتھ وہاں بھی سٹوڈنٹ جاتے ہیں پڑھنے کے لئے اس میں جو ویس صاحب نے بھی بہتی اچھی بات کی یہ جو سینٹر اس کا نام بھی ہم نے جو ان کو جو آہ سوچ رہے ہیں کہ آگے چل کے اس کا نیشنل وارٹ سینٹر جو ہے ن اس کا نام کنورڈ کریں گے لیکن ابھی تو نہیں کیا ہے لیکن اسٹیٹس اس کا نیشنل وارٹ سینٹر ہے جیسے جسے جتنے بھی ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹ ہے ان کا فوکس پروانچل ہے لیکن اس وارٹ سینٹر میں بچے بھی سارے پاکستان سے اپلائے کرتے ہیں اور فیکلٹی بھی پورے پاکستان سے آ رہی ہے اور اس کا جو مین فوکس یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ کو ایک کریڈبل پالیسیز پروائیڈ کریں اور کریڈبل ڈیٹا دیں تاکہ جو ہمارے ایشیوز ہیں بیٹوین دے پروانچز وہ ریزال ہو سکے اور جتنے پرابلم ہیں جیسے منشر لیک ہے تو ہم نے بڑی اچھی ریسیچ کی ہمارے پروفیسروں نے اور ان کو ریکمنیشن دی ہے گورنمنٹ کو سنسیٹائز بھی ہم کر رہے ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں اسی طرح وارٹ کوائلٹی کی بات ہے وارٹ ریزسٹنٹ ڈرگس کی بات ہے جتنے بھی وارٹ ریسیچ ہو رہی ہے پورے ملک میں اور اس حوالے سے وارٹ کی جو ہے وہ کیپیسٹی ہمارے جو بچے نکل رہے ہیں ان کی بھی خپت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اس وقت جو فسٹ بیچ اور سیکنڈ بیچ کے گیارہ بچے فلی فنڈیڈ پیشٹی کر رہے ہیں امریکہ کی یونیسٹی سے تو ان کی پرفارمنس اور ان کا تو اب یہ اس کو ضرورت اس وقت اس وقت اس چیز کی ہے کہ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس امپلیمنٹیشن کو سیرسلی امپلیمنٹ کو عمل درابت کر رہے ہیں جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی پہلے یہ تھا کہ کنسیمسس نہیں تھا کہ یہ دیٹا ریلائیبل نہیں ہے ہمارے ریسرچر نے دیٹا ڈیٹرمنٹ کر کے دی ہے اب ڈیسیشن کرنا ہے ہم نے یہاں پہ وارٹ کے حوالے سے بھی ہانی صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ شاہب اس تو بھی آئے تھے گورنمنٹ آف سندھ کے ڈیپریزنٹیٹی بھی آئے تھے تو ہمارے اکیڈمیا کا رول یہ ہے کہ ہم ایک سیتمنٹ ڈائلاگ کرائیں اور اس کا سولیشن کی طرف لے جائے انڈسٹری کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے ہم نے ابھی ٹیکنیکل سولیشن بھی دیا ہے جیسے ویسٹ مارٹر ٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہو یا جو ہمارا انڈر گراؤنڈ وارٹر ہے اس میں آرسنک اس ای میجر پرابلم جو کہ کینسر جو ہے لوگوں کو ہوتی ہے اس کا فلٹر بھی جو ہے یہاں پہ بن چکا ہے وہ بھی ہم مارکٹ میں لائیں گے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک اور زیادہ تعاون رہے تاکہ وارٹر جو ہے وہ کی ایشو یعنی اس کے بغیر اب یہ وارٹر کی ایویل بیلٹی جیسے ویرہ صاحب نے بتا ہی وہ اور کم ہوگی کیونکہ پاپولیشن بڑے گی تو وہ وارٹر تو ایویل بیلٹی فکسڈ ہے وہ تو ہم نہیں بڑھا سکتے وہ تو جو ایکو سسٹم ہے اسی کے حساب سے آئے گی الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہوگا پر کپیٹر ایویل بیلٹی کم ہوگی اب ایسے ملک بھی ہیں جہاں اویل بیلٹی دو سو ہے لیکن تو ہم تو ابھی بھی اس حوالے سے بہتر ہیں ہم جو اگر اس کی امپلیمنٹیشن یا ہم جو اس کی یوٹلائیزیشن بہتر کریں اپٹیمم کریں تو ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا اشیو نہیں ہے لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے بلکل ہم کتنے رسپانسیبل ہیں جب ہم شاور لیتے ہیں تو کتنا پانی استعمال ہوتا ہے اگر بکیٹ یوز کریں گے تو کتنا کریں گے ہم یہ رسپانسیبلٹی خود شیئر کرے ہم امومن یہ ہوتا ہے کہ پانی پیتے ہیں آدھی بوتل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وی نید تو ایکچولی شوف ویتھو ہور اون کہ ہماری ویل کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ات لیسٹ افیر ناٹ پارٹ اف دی سولیشن یو شود ناٹ بی پارٹ اف دی پرابلم اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پوری قوم پارٹ اف دی پرابلم ہے سولیشن اگر وہ نہیں بھی دے رہی ہے تو کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ اس میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں اور درد محسوس نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمارے سامنے تو حدیث بھی موجود ہے کہ اگر بہتاوہ پانی ہے دریا کے کدارے بیٹھے ہو تو بھی احتیاط کرو اس کو بھی زائع نہ کرو جی سر آفرمائے سر جو وی صاحب لیے بات کر لے جب تک ہم اونرشپ نہیں لائیں گے یہ محسوس کریں کہ یہ واٹر جو ہے یہ سب کا ہے ایک تو اونرشپ کا جو ہے وہ فکلا ہے اگر اس پہ ہم توجہ دے لیکن سینٹر کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کو شیئر کر دوں کہ تقریبا ہم نے ایک سوک سے زیادہ جو نا ریسرچ پروجیکس جو نا وہ انیشییٹیو کی ہے اب اس میں سے تقریبا کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور باقی بھی جو نا وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں یہ جو سو پروجیکٹ اور آگے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تقریبا دو سو پنچاس اسٹوڈنٹس ان کی جو ریسرچ ہو رہی ہے یہ ہمارا ڈیٹا بینک ڈیولپ ہو رہا ہے ہم ہمیشہ کبھی بھی جب بات ہوتی ہے پالیسی لیویل پر ڈسکشن ہوتی ہے ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ڈیٹا ریلائیبل نہیں ہے اب ہم یہ گارنٹی سے کہا سکتے ہیں کہ اس سینٹر سے جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس کی ڈیٹا کم از کم کوئی اس میں وہ ریلائیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا تو کم از کم یہ ہماری ڈیٹا بینک جنرنیٹ ہو رہی ہے اور یہ ڈیٹا جو ہے نا سارے پاکستان سے یہ پروجیکٹ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم سندھ میں چلا رہے ہیں لیکن یہ پروجیکٹ ہمارے تھرو آوٹ پاکستان سے لیکلی ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی تھرو آوٹ پاکستان سے ہماری فیکلٹی وہ بھی تھرو آوٹ پاکستان سے یہ نہیں ہے کہ صرف سندھ کی فیکلٹی ہے یہ بہت عزاز کی بات ہے کہ ایسا ادارہ پاکستان میں موجود ہے اور تھوڑا سا شاید آپ نے مارکٹنگ پروموشن ماضی میں کم کی ہے معلومات کم تھی لوگوں کو ہم بھی پہلی بار یہاں پر آئیں لیکن ہمارے پروگرام کے ذریعے پاکستان ہے بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پروگرام دیکھا جائے گا وہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ جیسے لوگ موجود ہیں اتنی زبردست فیکلٹی ہے سٹوڈنٹس ہیں اور یہ وارٹر پر فوکس ہو کے پاکستان میں کام ہو رہا ہے اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بہت سے حکومتی چاہے فیڈرل کیوں چاہے پروونشل کے مختلف عودے دار ہوں منسٹرز ہوں یا بیروکریسی میں لوگ ہوں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اکیڈمیا سے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ یہاں سے ایسے لوگ چاہیئے جو ایکسپرٹس ہوں تو شاید انہیں بھی اتنی کم معلومات ہیں کہ وہ آپ تک شاید نہیں پہنچ پاتے لیکن اگر پہنچتے بھی ہیں تو شاید عمل نہیں کر پاتے تو اب امید ہے کہ آن بورڈ لے کے آپ کو ایسے ڈیسیشنز ہوں گے جو پاکستانی فیچر کرنے بہتر ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں میں نے کہا کہ عوام کو بینیس بھی دینی ہے آج کے پروگرام کے ذریعے اور حکومت کو مشورے بھی دینی ہے تو ڈاکٹر رسول بخش مہر صاحب آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے خاص طور پر گورنمنٹ کو تینکیو بیسیکلی جیسے آپ نے کہا کہ وارٹر کو کیسے کنزرب کیا جائے وارٹر کو کیسے مینیج کیا جائے تو میں کہتا ہوں پاکستان کے پاس پانی بہت ہے ایشو ہے منیجمنٹ کا ایشو ہے ڈسٹریبیوشن کا ایکویٹی کا اور وہ چیز اگر ہمارے پاس آ جائے تو پانی کافی ہے جیسے لاشاری صاحب نے کہا کہ بھئی جو وارٹر پروڈکٹیوٹی پاکستان کی ہے سب کنٹریز ایون انڈیا کو لے لے اس سے بھی ہماری کم ہے ایک میٹر کیوں میں جو ہم جو پروڈیوز کر سکتے کرتے ہیں وہ بالکل مینیمم کرتے ہیں تو اس میں ہماری ایریگیشن ایفیشنسی جو ہے اس کو ہمیں امپروو کرنی کی ضرورت ہے پہلے جو ہمارا جو ایریگیشن سسٹم ہے اس میں ہمارا فلڈ ایریگیشن میتھڈ ہے فلڈ ایریگیشن میں پانی کا نکہ کھول دیا سلولی زمین کے اندر پانی جا رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہائی ایفیشنسی ایریگیشن میتھڈز ہیں اس کو اپلائے کرنا پہ ہوگا اس میں کیا ہے کہ جو اسی پانی میں جو آپ ایک میٹر کیوم میں جو آپ اگا رہے ہیں اس کے اسی میٹر کیوم میں ڈبل ٹرپل فور ٹائم بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کو پرپرلی وائزلی جو ہم یوز کرے دوسری کنزرویشن جو یہ ایک منیجمنٹ کی ہے ایکوئیٹی کے لیے ہے جیسے ہمارا ایک پروجیکٹ تھا ہم نے جو کینال مونیٹرنگ پہ لگایا ہے اس میں کیا کیا ہے ہم نے کہ سینسر لگا دیئے ہیں کہ کینال کے ہیڈ کے اوپر ٹھیک ہے سو وہ سینسر جو ہے وہ کلاوڈ سے جو ہے نا موبائل کے اندر ایپ بنا لی ہے اور ڈاریکلی ہم ادھر بیٹھے ہوئے کینال کو مونیٹر کر رہے ہیں کہ میرے کینال میں کتنا پانی ہیڈ پہ ہے اور کتنا ٹیل پہ ہے تو ایکوئیٹی کا مسئلہ جو ہے نا وہ بھی یہ سینٹر ریزالف کر سکتا ہے لیکن ہماری بس نیتیں صحیح ہوں ہم ان کو امپلیمنٹ کریں تو یہ پرابلم بھی جو ہن ایکوئیٹی کا پرابلم بھی حل ہو جائے گا بہت زیادہ بہت ضروری ہے کہ خاص طور پر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ لنک ہو سارے ایشیوز کے ساتھ اور وہ پھر جب بھی بڑے لیول پہ ہو سکیں گے آپ تو ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں لیکن اس کو ماس لیول پہ لانے کی نہیں گورنمنٹ کا آپ کے ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہم نے تو چار پانچ کینال کے اوپر کیا ہے اور اس کے لئے فنڈز چاہیں پیسے چاہیں تو اس میں ہم نے جو پروگرام آپ کا موبائل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی فلا مرید ڈسٹری ہے اس پہ ہم نے کینال مانیٹر سسٹم لگا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی مرید ڈسٹری پہ ہیڈ پہ کتنا پانی ہے یویولی کیا ہوتا ہے کہ ٹیل پہ پانی پہنچتا ہی نہیں ہے ہیڈ والے کی انکم بھی زیادہ میڈا آپ کی طرف ہم بڑھیں گے ارجمن زیدی میرا نام ہے پڑھاتی ہوں میں یہاں پہ میں ایک کمنٹ صرف دینا چاہوں گی جو آپ نے شروع جو اپنا اس ٹیٹمنٹ جس سے کیا تھا کہ کیا وہ مسئلہ کہیں کھو گیا ہے مسئلہ کھویا نہیں ہے مسئلہ اٹھایا ہی نہیں گیا تھا ہم بات کر رہے تھے یا گارمنٹ سلوشن کی اوپر اس میں بھی آپشنز نہیں تھے ایک سلوشن تھا ہم نے اگر اس کو صحیح سے اسیس کیا ہوتا کہ ایسا لیں مسئلہ کیا ہے پرابلمز کیا ہیں تو پھر ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے تھے کہ اس کے لیے مناسب سلوشنز کیا ہونے چاہیے اور جب تک ہم آپ ہی دیکھیں ابھی بات ہوئی پر کیاپٹا آویلیو بلیٹی کام ہو رہی ہے پانی اتنے ہی ہے پپولیشن بھی تو کنٹرول کرو پپولیشن بھی تو بڑھ رہی ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے پھر دوسری بات آخری بات میں کہوں گی کہ جب تک ہم نے لاسز کو اپنے کنٹرول نہیں کیا یہ ایسے ہی ہے ڈیم بنائیں ایک بڑی بالٹی ہے بڑھتے جائیں اس میں سراخ ہے کچھ نہیں ملے گا آپ کو سب نکل جائیں چھیکے جی بارٹر کرایسز پر بہت ہی کابل سٹوڈنٹ و ایسات موجود ہیں جو اس میں ماسٹرز کر رہے ہیں پی ایج ڈی کر رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ حکومت کو ایڈوائز دیں مختلف ایریاز ہیں ہم بات کرتے ہیں مختلف ایریاز ہیں جہاں پر اصلاحات کی ضرورت ہے اور بڑے پیمانے پہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے میرے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج ہم ہیں میران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ہے ٹیکنالوجی میں اور یہاں پر یو ایس پاکستان سینٹر فور ایڈوانس سٹیڈیز ان وارٹر میں ہمارے ساتھ بہت ہی قابل سٹوڈنٹ موجود ہیں جو کہ حکومت کو اب کچھ زبردست قسم کے مشورے دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو وارٹر کرائسس ہے جس پر اب ہم نے بات کرنا چھوڑ دی ہے ہم نے دیکھا تھا یہ گورنمنٹ کا سٹارٹ میں چاہے وزیر آدم پاکستان ہو یا فیٹل کیبنٹ کا کوئی بھی میمبر ہو یا حکومت جو ہے وہ بہت سیریس تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں وارٹر کرائسس کا لیکن اس کے بعد کہیں یہ کھو گیا ہے گم ہو گیا ہے تو اب اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم نے اس پر فوکس نہیں کیا تو آنے والا مستقبل جو ہے پاکستان کا وہ خطرے میں ہے تو اس پر بہت alarming situation ہے اس وقت پاکستان میں تو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے یہاں وہ سٹوڈنٹس جو کہ ماسٹرز کر رہے ہیں پی ایش جی کے سٹوڈنٹس ہیں جی آپ سے سٹارڈ لیں گے بسم اللہ الرحمن وی میرا نام فرکان علی ہے اور میں فائنلیئر انوائرمنٹ کا سٹوڈنٹ ہوں تو میری سجیشن یہ ہے کہ فرسٹ آف آل دوہزار فائیو میں ہمیں یہ پتا چلا کہ پاکستان جو ہے وارٹرس کاؤسٹری لائن کلیر کیا ہے تو دوہزار پان سے لے کے آج تک چوتھالو نائنٹنگ تک مطلب گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنای پالیسیز بناتے گئے اور جو ہے ایشو جس ریز ہوئے لیکن سولیوشن ہمیں ابھی تک کوئی نظر نہیں آئی فورٹین یئرز کی گیپ میں ابھی تک ہمیں ایسا تو نہیں ہوا وہ جو ایک کاج آتا تھا کہ کہانی کے اندر کے خطرے کے لیبل پر پانی پہنچ گیا ہے تو کیا کرنا ہے تو مشفرہ ملا کہ خطرے کا لیبل تھوڑا اوپر لگا دو لائنٹ تو کیا کرنا ہے کیونکہ کبھی میڈیا پہ کوریج اچھی مل رہے ہیں جیسے ریسنڈی ہمارے ایکس چیف جسٹس صاحب نے بہت ریس کیا ڈیمز کیا والے سے اویرنیس دی پبلک میں لیکن پھر بھی اس کے بعد یہ مسئلہ جیسے کہیں کھو گیا لیکن بینگ انوارمنٹل انجنیرنگ سٹوڈنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پبلک جو ہے بہتر ہی سر کیا کھو گیا ہم جو ہے ویسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں میری کنٹری میں جو پبلک ہیں موشٹلی ویسٹے جو ہوتی ہیں رولیر ایراز میں زیادہ ہوتی ہیں اس کمپیر تو عربن ایراز میں اور نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سٹی میں ہی منزپل والوں نے ایک ورٹر لائن لگا دی لگا کے دیکھے گئے لیکن جو پبلک ہیں وہ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں وہ واتر جو ہے بہرہ ہوتا ہے ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے مقصد یہ کہ ان کو امپورنس پتہ ہی نہیں ہے اور بعد میں وہ ہی کہیں گے کہ ہمیں ہمیں وارٹ نہیں مل رہا اور دوسرا مقصد یہ بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے کہ ہی پہ نظر نہیں آرہی پولیسی بن رہی ہے اور بس ایشو ریز ہو رہا ہے لیکن امپلیمنٹیشن بس بلکل آپ لوگ سیریس ہو جائے ہیں اب ہم لوگ آپ کے باس آگئے ہیں اب یہ بس کام بان سابردہ سٹارڈ ہونے والا ہے جی جی بالکل گورنمنٹ کو یہی مشورہ دنا چاہوں گا کہ ابھی سے ہی سایر چلو ٹھیک ہے ڈیم بنانے میں کھربوروپے درکار ہوتے ہیں یا جو ہے ڈیفرن جو ہے ڈیفرن جو ہے ڈیفرن جو ہے ڈیفرن جو ہے ڈیفرنٹو ڈیفرنے تو اس پر کھربوروپے درکار ہوتے ہیں لیکن سا ہمیں پانی کے ٹیٹمنٹ پر زیادہ دادہ ایک پلان جو لگے گا ہوں کے لیے چار لاکھ پانچ لاکھ یا تین لاکھ میں تو سر ہم اس طرف تبہ جو کیوں نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو پانی موجود ہے اسے تو کم از کم ہم جو پیوریفائر کر کے جو ڈرنک کر سکتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وارٹر کی نالج لوگ رکھتے ہیں وہ ان پوزیشنز پہ ہیں نہیں اور جو اتدار کے اہوانوں میں جو بے ایسی ہے وہ جب تک ہوگی تب تک وارٹر کی کریسز حل نہیں ہوں گے آپ لگا لے اندازہ کہ گورنمنٹ یہ چاری ہے کہ ہم انڈسٹریلزم کے طرف چلے جائیں بجائے کہ اگری کلچر کی طرف ہم رہی کیونکہ اس کی جی دی پی میں پروڈکشن بہت کم ہے پہلے تو آپ یہ کر لیں کہ جو انڈسٹریز آپ نے پہلے لگائی ہے ان کا ویسٹ وارٹر آپ ٹریٹ نہیں کرتے وہ ریورس میں جاتا ہے وہ ریورس میں جا کر فیلڈ میں جاتا ہے اس میں جو سبزی اکتی ہے وہ بھی کنٹامنٹ سے بھری ہوتی ہے ان کی وجہ سے ہمیں ڈیزیزز ہوتی ہیں اور جو لوگ پانی پی رہے ہیں ان میں یہاں تک کہ انٹی ریزسٹنس انٹی بیکٹری ریزسٹنس جو ہیں وہ بھی آگے ہیں تو ان کا علاج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو اب جب تک یہ اقتدار کے اہوانوں میں یہ سوچ نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو سٹورٹس موجود ہیں ان میں کم سے کم دس بارہ تو جانے چاہیے اقتدار کے اہوانوں میں کم سے کم دیا ہے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وارٹر کی اویلیبیلٹی کم ہے تو کچھ ایسے ممالک جسے ویسی صاحب نے کہا کہ وہاں پر دو سو میٹر کیوپ پر کیپیٹ آویلیبیلٹی ہے لیکن ان کی کروپ یلڈ سب سے زیادہ ہے ہم کیا کرتے ہیں سارا پانی ایک ہی فیلڈ میں چھوڑ کے اور جو پانی جو وہ یہاں سے پیسٹی سائیڈز کو لے کے زمین کے اندار جاتا ہے پھر گراؤنڈ وارٹر کو کنٹامنیٹ کرتا ہے اور ریٹرن فلو ہو کے سرفیس وارٹر کو بھی کنٹامنیٹ کرتا ہے اس طرح سے ہم اپنے جو ڈیگیشن ٹیکنکس ہیں ان میں سے اپنے آپ سے ہی دشمنی کر رہے ہیں یہاں پہ جو میڈیا میں زیادہ تر بات ہوتی ہے وہ سرفیس وارٹر کی ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس ایک اور سوڑ سے گراؤنڈ وارٹر اگر ہم اس کو لائسنس کریں اور پروپر لیجسلیشن کریں تو اس کا لائسنس ہے پر پیپر ورک میں حکومت اس پہ کوئی امپلیمنٹینشن نہیں ہے اور اگر یہ چیز ہو تو وہ اربن اینڈ رولر ایریاز میں ڈرنکنگ وارٹر کا ایک بہترین سورس ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کو میں یہی کہوں گی انورٹریز کوماس میں کہ ہو وانس گراؤنڈ وارٹر تو وہ ابھی لواری سے اس کو اگر ہم پروپر ایک قانون سازی ہو اور اس کے امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے تو ہم گراؤنڈ وارٹر کو بھی اپنے اس کے یوز کر سکتے ہیں بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ پانی فریلی ایویلی بل ایٹ واس فری لیکن جیسے جیسے آپ کے پاس اس کی ایویلی بلٹی کم ہو جائے گی اس کو چارج کرنا پڑے گا بلکل دنیا پوری میں پانی کی میٹرنگ ہوتی ہے کہ ایک اگریکلچر سیکٹر کتنا پانی یوز ہو رہا ہے جب تک ہم پانی کو چارج نہیں کریں گے پروپر اب دیکھیں نا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے قوم کو مزاج ہی نہیں ہے رنکنگ وارٹر یوز کرتے ہیں گاری کو صاف کرنے میں یعنی کتنا کرمنل ویسٹیج ہے ہے نا تو ہمارے ہاں کیونکہ اس کا پیسہ نہیں لگتا اور منڈل وارٹر جب باہر سے لیتے ہیں ہم تو کتنا قدر کرتے ہیں اس کی اور ہماری بدقسمتی دیکھیں نا ہم نے ابھی تک اپنا کوئی برانڈ پانی کا اتنا کامیاب نہیں بنایا ہم باہر کا برانڈ یوز کرتے ہیں اور پانی یہاں کا ہے لیکن ہم ان کو جو ہے وہ برانڈ کی قیمت دے رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہم نے یہاں پہ ایک پلانٹ لگایا ہے کلین وارٹر کا it is as good as any good mineral water لیکن یہاں وہ outsourcing اور انڈسٹریل سپورٹ نہیں کہ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں سر اب اب منڈل وارٹر کا اتنا ہو گیا ہے رواج کہ ہم دریہ کے کنارے بیٹھ کر بھی جو منڈل وارٹر پی رہے اور کبھی ہوتا تھا کہ جیسے ہم جاتے تھے کہ بھئی پنڈی کا پانی بڑا مشہور ہے یا پشاور کا پانی بہت مشہور ہے سیت کے لیے اچھا رہے گا یا کئی مری میں جائیں کئی مہا جا کے پانی پی اب وہاں بھی بھی منڈل وارٹر پی رہے ہیں ایٹیز میں ہم کراچی میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہم تو وہی ٹیپ وارٹر پی رہے ہیں یہاں جب جام شہرے میں نوکری کی تھی ایٹی سیون تھے میں یہاں شروع میں کافی سالوں تک ہم یہی ٹیپ وارٹر پیتے تھے اور پیچھلے بیس سال میں ہم نے ہم تو ہماری بدقسمت یہ کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیٹاریٹ ہو رہا ہے ہم تو اچھے تھے سیونٹیز ایٹیز میں بھی وہاں مچ بیٹر اور ابھی بھی سولیشن یہ ہے کہ انسیڈ آف تھنکنگ بیگ ہم شیب تنک سمال سولیشن لیٹل سولیشن ہم نے اپنی یونٹیز میں یہی کیا ہے تھوٹی تھوٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بڑی چیزوں پہ بڑی بات کرتے ہیں ہم تھوڑی چھوٹی چیزوں پہ بھی توجہ دے ہیں میں اس طرف ہوں ایک چیز میں اور شیئر کر دوں آپ تو زیادہ پرانی بات کر رہے ہیں لیکن اگر میں دس پندرہ سال پرانی بھی بات کروں تو کم سے کم ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم کبھی پیاس لگتی تھی ہم اپنے دور میں بتا رہے ہیں سکول سے جب ہم وک کرتے ہوئے گھر کی جانب جا رہے ہوتے تھے اور پانی پینے دل چاہتا تھا تو ہم کسی بھی گھر گھر کے اندر نوک کر کے بولتے ہوئے پانی پینا ہے لوگ بڑا فخر سمجھتے تھے پانی پلاتے تھے آج جو ہے ایسا ممکن نہیں ہے آج آپ کو اگر پیاس لگ رہی ہے اور یہ غریب آدمی بھی ہے تو بھی وہ جو ہے منرل وٹر لے کے پیائے گا شاہب اس تو یا اس ویری آڈیٹوریم میں وہ کہتا ہے میں ہاتھ دوتا ہوں تب بھی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا پانی سے کیونکہ میں پانی تو مندل پیتا ہوں لیکن ہاتھ جس پانی سے دوتا ہوں اس میں پتا نہیں کیا ہے میں سینٹائزر یوز کرتا ہوں کیونکہ میں اتنا ڈیپٹ گیا ہوں کہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں لٹرلی سائکو ہو گیا ہوں یہاں پہ بتایا ہوتایا گیا کہ پاکستان میں پانی تو فیک سے پاپولیشن برٹری ہے لیکن ہمارا جو قوم کا جو مزاج ہے وہ مطلب کہ ہم پانی کے بارے میں ہم کتنی ویسٹ وارٹر کتنا ہوتا ہے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب گاڑی دوتے ہیں پانی کتنا زیان کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم جب گاڑی کے ٹائر دوتے ہیں تو تھوڑی در کے بعد ٹائر خراب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو ٹائر کو دھونے کے لیے کتنا پانی زیان کرتے ہیں ہم یہاں پہ سب پانی کی بات کر رہے ہیں اور سب کاسی اس کو یشو پر ڈسکرس کر رہے ہیں ایتر انڈی ویجول میرے سب سے کوششن ہے ہم سی بل کون پے کر رہے ہیں پانی کا کرتے ہوں گے آپ سب بل پے کرتے ہیں پاکستان میں مطلب یہ ایک ڈیمو ہے ٹیبو ہے کہ بل پے نہیں کرنا چاہیے ہم مسلم جو ہیں پانی ہمیں فری ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں گورنمنٹ کے ساتھ لوں گی کہ اٹھلیس گورنمنٹ کو ہم بلز پے کر رہے ہیں اپنی پواپر طریقے سے تو وہ انفرسکچر پہ تھوڑا بہت کر سکتی ہے اربان ایریاز میں تو لوگ بل پے کر رہے ہیں سر نہیں سر میں تو پے کرتا ہوں سر اگر میں اپنی سویٹ کے اندر دیکھوں اگر میری سویٹ میں 20 ہاؤسز ہیں کراچی وارٹر بورڈ کی کوئی جو ریکاوری ہے وہ لیس تین ٹوئنٹی پرسنٹ ہے جی سر کیونکہ بلز پے نہیں ہو رہے ہیں میں اربان ایریاز میں بلز پے نہیں ہو رہے ہیں ہماری ایس تین ٹوئنٹ پرسنٹ ہے ایدراباد سو اٹھلیس کوئی پولیسی ہو کہ پروپر بلز پے ہو تاکہ دوروں کے پاس پیسہ ہو کچھ کر سکتے ہیں سر میں ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گی آپ کہ جو سکتے ہیں اور بڑی مشکلوں سے مصد ان کے گھروں میں پانی آئی نہیں رہا اور پھر سے بل آتا ہے ہر مینے کے آخر میں وہ بھی پے کریں نہیں سر وہ لوگ تو پے نہیں کریں سر اٹھلیس وہ اس ریزن پے جائیں کہ پانی کیوں نہیں آرہا می بھی کوئی لائن بھوکے جو اور ان کے پاس پاس کے اندر ہو سکتا ہے وہ ایسے بھی میں بہت سارے پروگرام کیا ہے اسے علاقوں میں ہم گئے ہیں جہاں پر سیوریج ملا پانی آتا ہے سیوریج ملا پانی آتا ہے آپ اس پر بوٹل میں دیکھیں گے تو کالا پانی مصد تو آپ لوگ اس پر رسرچ بھی کر رہے ہیں ہر اس پانی کے اوپر لیکن لوگوں کے گھروں میں آرہا ہے وہ لوگ کیا بل پے کریں سر وہ مینجمنٹ کو پھر اٹلیس کچھ تو وہ سکیں گے کہ ہم نے بل پے کیا اور اس کے باورد ہمارے گھر میں پانی ایسا آرہا ہے سوال یہ ہے کہ جب ٹرینکر سے پانی ملتا ہے تو للکے دے کیوں نہیں ملتا پانی تو مل رہا ہے کسی نے کسی حوالی سے تو بس یہی ایک بڑا مسئلہ ہے سر اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے پروگرام کو لوگ صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ جب پانی یوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے چاہے آپ سیوریج لائنز کی بات کریں جو ویس وارٹر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بہت سا ایسا پانی ہوتا ہے جو بہت سی ایسی جگہوں پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے جو شاید اس جگہ پر بھی نہیں پہنچتا جاں جسے آپ سیوریج لائنز کا پانی یا ویس وارٹر کہتے ہیں تو اس سلے میں آپ کی کیا ریسرچ ہیں اور کیا ایڈوائیس ہیں گورنمنٹ کو وہ ساری اسٹیڈی کر کے ہم نے گورنمنٹ کو وہ رپورٹ دیئے کہ ہیدر آباد کا اگر پانی آپ ٹھیک کرنا ہے وہ ویس وارٹر کو منیج کرنا ہے تو اس کے لیے یہ آپ کا میتھولوجی یا وہ یہ ہے سیمیلرلی ہم جو اس کی بات کرتے ہیں اگر اس پر کام کیا جائے اس پر ڈیٹمنٹ پناڈ لگائے جائے تو ہمیں کیا ریزرٹس مل سکتے ہیں لیکن ریزرٹس وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ ریسرچ کر کے اور یہ ہم کو ریکومنڈ کریں تو میرے خیال میں جسے میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو ایک پروپوزل دیا تھا کہ ہم مہران یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کر کے آپ کو ایک مادل بنا کے دیتے ہیں کہ یہ ٹیپ وارٹر جو ہے وہ ہم یوز کریں آپ اس کو ٹریٹ کریں تین طریقے سے ایک تو آپ وہ جو ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ ہے دوسرا ہے سوشل اویرنیس دے دیں کمیونٹی کو بتائیں کہ اس کو کس طریقے کے آپ کو مینج کرنا ہے تیسرا ہم نے اس کو کہا تھا کہ ٹریننگ جو ہے نا وہ مسلسل جو ہے نا وہ اچھا یہ وارٹر جب ٹریٹ ہوگا تو ڈرنکنگ وارٹر تو نہیں ہو سکتا ڈرنکنگ وارٹر ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم آپ کو وہ مادل بنا کے دیں گے آپ ٹیپ وارٹر کھول دیں وہ ڈرنک اپ بلو گا اس میں کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کیا کریں کہ یہ مادل جو ہے نا آپ ریپلی کرے ہر سارے سندھ میں جہاں جہاں آپ موضوع سمجھتے ہیں جو بھی آپ ڈسٹرک میں کوئی سیٹی سیلیٹ کریں ہم آپ کو اس میں ٹیکنیکلی فلی سپورٹ پروائیڈ کریں گے یہ جو سمندر کے پانی کی بات کی جاتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے اس پر آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اس پر کیا اتنا بڑا اللہ تعالی نے ہمیں سمندر دیا وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں بیسیکلی تو ڈی سیلی نیشن جو پاکستان میں ہو رہی ہے آر او میمبرین کی طرح ہو رہی ہے اور جو آر او میمبرینز ہیں وہ ہمیں امریکہ سے ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ میمبرین ہم لوکلی فیبریکیٹ کریں تو ابھی اس سینٹر میں ہم نے جو لوکلی میمبرین سینٹیسز کر رہے ہیں اور اس میں کافی ہمیں سکسیسفل ریزلٹس آئے ہیں اور ہم اس کو وارٹر کو ڈی سیلائن کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹیکنکس ہم نے ڈیولپ کی ہیں نہیں تو کیا فیچر کیا دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کی کیونکہ اس پر بہت بات کی جاتی ہے اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ مختلف ادبار میں گورنمنٹ بھی اس پر بات کرتی رہی فیمنیسٹر نے بھی اس پر بات کی کراچی پیکش کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں بھی یہ بات کی جاتی ہے تو بالکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ یہ جو سی وارٹرن یہ بھی ایک ریسورس ہے وہ سیلائن وارٹر ہے اور گراؤنڈ وارٹر بھی تھو الموس پنجاب کے علاوہ ہمارا اکسندھ کا دوسارا جو گراؤنڈ وارٹرن وہ بھی بریکش ہے تو اس کی وجہ سے آرو ممبرین جو آرو پلان لگ رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں وہ انرجی انٹینسیو ہیں آپ کو ایک تو بجلی بجلی زیادہ چاہیے اس کا پاور زیادہ چاہیے دوسروں ممبرین ہیں وہ آپ کو جو انہیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں تو ہم نے کہا کہ اس پہ کیوں نہ ہم انڈی جینیس ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں اس کے لئے ہم نے ممبرین بنا لی ہے ابھی انویسٹرز کی ضرورت ہے کہ اس کو اسکیل اپ کریں انویسٹرز سے زیادہ زیادہ بتنی ہوگی کہ گورنمنٹ کے ساتھ ملکے کام ہو سکے یہ ہاں گورنمنٹ بھی کسی انڈیسٹری کے ثوری کرائے گی لیکن ابھی ہم گورنمنٹ کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پائلٹ کریں اور پاکستان میں انڈی جینیس جو انہا ممبرین ڈیولپ ہوں تو ہمارا کافی جو ریسورس جو ہمارے پیسہ جو باہر جا رہا ہے وہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو مسیم بورا صاحب یہ جو انڈسٹری کا ویسٹ جو سمندر میں جا رہا ہے اور سیورچ سارا جو ہے سمندر میں جا رہا ہے تو یہ تو بڑی طبائی ہے گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے آفیسز میں پانی کو ری یوز کریں اور ری سائیکل کریں ٹھیک ہے تاکہ یہ ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو اور ہر آفیس بیلڈنگ جو گورنمنٹ کی ہے اس میں پانی ری سائیکل ہو اور ری یوز ہو تاکہ وہ ٹیکنالوجی پورے ملک میں پھیلے ٹھیک ہے آج جو پروگرام ہوا اور خاص طور پر نوجوانوں نے جو ایڈوائزز دیں تو آپ کیسے کنکلوڈ کرنا چاہیں گے میرے شال میں گورنمنٹ نیڈ پولٹیکل ویل ٹھیک ہے ہر چیز ممکن ہے دنیا میں اور اگر پولٹیکل ویل ہو تو یہ پرابلم حصل کیا جا سکتا ہے بکشل صاحب تو کہتے ہیں کہ ٹیپ وارٹر ڈرنکنگ وارٹر ہو میں کہتا ہوں پوٹیبل ہو جائے تب ہی غنیوت ہے کم سے کم ہم بائل کر کے تو پیس سکیں اب تو یہ ہے کہ وہ پوٹیبل بھی نہیں رہا نا کافی جگہوں پر جیسے آپ نے گند مل گیا ہے تو ای شوید رہلایز کہ ان میں شکریہی ہماری قوم کی جو productivity کم ہوگی دائرہ جو بیمار نیشن ہوگی وہ کیا productivity رہے گی تو ایتھ دائی کہ very rich investment in water sector ہم invest کریں اور implement کرائیں legislation کریں implement کریں water is no more a free commodity we should work upon it اور جب تک یہ political will نہیں ہوگی تب تک ہوا نہیں یہ ایسے چھوٹی چیزیں جو ہیں کہ they merely transfer the problem from this year to next year لیکن اور زیادہ اور یہ جو institute ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت important role ڈا کرے گا فیچر کے اندر بچے نے فرمایا کہ we need now the right people at the right place تو کم سے کم water professional to available ہے ملک میں پہلے تو تھے ہی نہیں ٹھیک ہے number two quality data ہو quality research ہو ابھی دیکھیں اس سینٹر کو اتنا ہے کہ گیٹ فاؤنڈیشن نے یہاں ایک project دیا ہے ڈاکٹر آشا یہاں کہیں بیٹی ہوں گی she is working on this project along with professor from utah کہ جو anti resistance drugs جو ابھی جو recently hyderabad میں major catastrophe ہوئی تھی typhi ڈیو کسی ڈرگ پہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر یہاں اسی center میں انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ drugs is perfect ہوں گی تو center تو already کر رہا ہے اور لیکن ابھی ہمیں خود center کے حوالے سے بھی we need very strong support from the government 5 سال ہماری funding ختم ہو رہی ہے december میں we are without funding from december 2019 we need very good support from government of pakistan all provincial government اور پوری دنیا کوئی نہیں کر سکے تو میں نے کہا کہ we are not addressing water issue of this country any solution coming from this center will be ultimately solving the issues of all the developing country all the development water is a global issue water is not a local issue ہم اگر یہ میمبرین سستی کریں گے تو انڈیا کو بھی کام آئے گی ایران کو بھی کام آئے گی افغانستان کو بھی کام آئے گی یہاں تھوڑی خالی رک جائے گی تو اس سینٹر کو اس وقت سب سے زیادہ رپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی انٹرنیشنل ڈانر ایجنسیز کی اور اس پروگرام کے تنسط سے ہم رکیسٹ کریں گے کیونکہ ماسٹرز اور پی ایش ٹی جو ہے بچے اپنے پیشنگ کو نہیں کرتے ان کو کوئی نے کوئی سپانسر کرتا ہے ہم انڈسٹریلیس بیٹھے ہیں دس بچوں کا وہ یہ سپانسر دے دیں پچاس بچے گورنمنٹ پاکستان سپانسر کر دیں دس بچے ہمیں اور کوئی فنڈنگ نہیں چاہیے بچوں کی سپانسر چک چاہیے کیونکہ پہلے ان کو پیسے یونک ایڈ دے رہی تھی اب ان کو کسی نے کسی نے دینے ہے پبلک سیکٹر یونی چیز کے پاس فنڈنگ نہیں ہے کہ دے سکیں تو میرے خیال میں we have the opportunity we have the now the credibility we have the capacity somebody should come and rescue the center we need 5 years more support then یہ self-centered سفیچن ہو جائے گا پھر اس کو کوئی سپورٹ نہیں آجائے گی اس کے جو یہ پیٹن بنیں گے commercialize ہوگی انڈسٹری پارٹنر آ جائیں گے تو یہ خود جنرلیٹ کرے گا پہ سر بہت بہت شکریہ ہمارے پینلس کا فیکلٹی کا اور یہاں جو سٹوڈنٹس موجود رہے اور بہت خوشی ہوئی ہمیں یہاں آ کر US Pakistan Center for Advanced Studies in Water محران University of Engineering and Technology میں اور ہم چاہتے ہیں ہم حکومت سے بھی کہنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو انوائرمنٹ پر یا وارٹر پر کام کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں اور یہاں کے وزٹ کریں آپ لوگوں سے ملاقات کریں اور پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کریں پانی کا جو یہ اشو ہے یہ ایک وقت تھا کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ تھا اب جو ہے شاید دوسرے بہت بڑے اشوز آ گئے ہیں تو کہیں یہ کھو گیا ہے لیکن ہم نے اس اشو کو کھونے نہیں دینا کیونکہ یہ ہمارے سروائیول کا سوال ہے یہ سوال ہے پاکستان کا کہ وارٹر پر بار بار بات ہو اویڈنس دیے جائے مشورے دیے جائے اور حکومت اس پر امپلیمنٹ کرے جو بھی ریسرچ آ رہی ہیں یا جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس پر جل سے جل امپلیمنٹ ہو رزمان جعفر کو اجازت دیجئے سوال ہے پاکستان کا